لا غربہ ان الستاذ العلامت ابا محفوظ ان الکریم المعصومیہ کیسے پڑھیں گے الکریم المعصومیہ ان الستاذ سب منصوب ہیں طیع علامہ ابو محفوظ معصومی بلا شبہ لا غربہ مطلب یعنی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس بات میں جو ہم کہہ رہے ہیں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکل محقق بات ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ احد و کبار المحققین کہ ایک بڑے محقق ہیں وَاَحَدُ فُحُولِ الْعُدَوَى اسی پراتفے کی بارِ بار اور اوڈابا میں جو زبردست اوڈابا ہے ان میں سے فحل کی جمع فحول فحلون فحل تو کہتے ہیں نر کو جو بہت طاقتور نر ہوتا ہے نا سانڈ اس کو کہتے ہیں فحل تو یہاں اسی سے مجاز ہے بہت طاقتورا طاقتور فن کا فن کا طاقت بہت مضبوط ماہر فنکار کو فحول کہتے ہیں فحول المحدثین فحول الْعُدَوَى فحول الْخُطَبَى بڑے اُدَوَى میں سے ہیں باحثین محققین میں سے وَالشُعَرَائِ مُفْلِقِين اور بڑے شاعر ہیں شاعر مفلق بڑے شاعر عربی میں ہر ایک کی صفت میں الگ الگ ہے کہ آپ کو خطیب کی صفت لانا ہے خطیب وہ اچھا اور بڑا بانتانے کے لئے تو عربی میں کہتے ہیں خطیب مِسْقَع خطیب مِسْقَع اور عدیب کے لئے لانا ہے تو کہتے ہیں الْعَدِيبُ الْعَرِيبُ کاتب کے لئے لاتا ہے تو الْكَاتِبُ الْقَدِيرُ عالم کے لئے لاتا ہے تو العالم النحرير شاعر کے لئے لاتا ہے مفلق شاعر مفلق بڑا شاعر یہ شاعر کے ساتھ خاص صفت آتی شاعر مفلق خطیب مفلق نہیں کہیں گے شاعر مفلق خطیب مِسْقع کہیں گے عدیب عریب کہیں گے الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْجِحْبِزِ اس کے معنی امثال جو پرانے علماء گزرے ہیں ان کے امثال میں سے ہیں يُسَاجِلُهُمْ مَنْ قَبْتًا وَقَدْرًا وہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں سَاجَلَا يُسَاجِلُهُمْ مَنْ مُقابلہ کرنا اسی سے بنائے مُسَاجَلَا شعریہ وَانْسَكَهَمْ مُقابل ہیں مَنْقَبْتًا فَضِيلَتْ مَنْ وَقَدْرًا اور قدر و مرتبے میں وَانْتَأَخَّرَ عَنْهُمْ اگرچہ ان سے متاخر ہیں طبقے میں اور زمانے میں زمانے میں بعد میں آئے ہیں لیکن علم و فضل و کمال میں وہ قرآن علماء کے ہم مثل ہیں ہم پلہ ہیں ان کے مماسل ہیں یہ انہوں نے اچھا قافیہ بنایا يُسَاجِلُهُمْ مَنْقَبْتًا وَقَدْرًا وَانْتَأَخَّرَ عَنْهُمْ طَبَقَتًا وَ عَسْرًا اچھا قافیہ ہیں کہ طبقے اور عصر میں تو اگرچہ بات میں ہے لیکن منقبہ مَنْنَنِ فَضِيلَتْ اسی سے بنا منعقب منعقبِ صحابہ جو کتاب ہے حدیث کی کتابوں میں فَضَائِلُ وَمَنَاقِبْ کا باب ہوتا ہے کتاب الفَضَائِلِ وَالْمَنَاقِبْ منعقبِ صحابہ تو اسی کی جمعہ ہے منقبت ان کی جمعہ منعقب بَرَّزَ فِي الْعَرَبِيَّتِ وہ عربی میں نمائع ہوئے بَرَّزَائِو بَرِّ زُمَنِنِ نمائع ہونا کامل ہونا ماہر ہونا بَرَّزَ فِي عُلُومِ لُغَتِي بَرَّزَ فِي عُلُومِ شَرِعَتِي بَرَّزَ فِي الْعَدَبِ تو یہ امتازہ وَمَهَرَا وَبَرَعَا کے معنی مطلب نباغہ بھی آتا ہے نباغہ وہ عربی علوم میں ممتاز ہوئے عالم کی حیثیت سے عبیب کی حیثیت سے اور رائٹر کی حیثیت سے اور شاعر کی حیثیت سے مَعَتَظَلُّعِهِ مِنَ الْلُغَاتِ الْفَارِسِيَّةِ تَظَلُّعْ مِن کے معنی بھی ہوتے ہیں گہرائل ان کو گہرائی حاصل تھی فارسی زبان میں اِنَّهُ مُتَظَلِّعُن مِنَ الْلُغَةِ الْعَرَبِيَّةِ تو مطلب ہوگا وہ اس سے پورے بھر گئے تَظَلّعَ زِلْعُن سے بنائے زِلْعُن کہتے ہیں پسلیوں کو تَظَلّعَ مطلب اتنا پینہ کہ پسلیاں بھر جائیں پورا پیٹ پھل ہو جائے اتنا پیئے پانی تو مطلب اس کا پورا پی کر کے سہراب ہو گئے ہیں وہ علم پی کر کے اسی سے بنتا ہے مِن اسی لئے آتا ہے تَظَلّعَ مِن وہاں کہ اس علم کو پی لیا ہے فارسی زبان اور اردو زبان انگریزی زبان میں قدرت مہارت اور اتقان کے ساتھ ساتھ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ فِي شَخْصِهِ الْفَضِّي اللہ تعالیٰ نے ان کی منفرد شخصیت میں فَضُّن مَنِ منفرد شخصیت فَضَّتُن کہتے ہیں عالم فَضُّن صلاة الفض تَفْضُلُ صلاة الجماعات على صلاة الفض بِخمسی وعشرینہ درجہ منفرد کی نماز سے جماعت کی نماز پچیس درجہ بڑھی گی وہاں بھی آتا ہے فض منفرد اللہ نے ان کی منفرد شخصیت میں جماع کر دیئے تھے مَحَاسِن الْفَضَائِل فَضَائِل کے کمالات وَأَحَاسِن الْفَوَازِل اور کمالات میں جو اچھے اچھے کمالات ہیں وہ بِسُنُوْفِهَ الْجَمَّةِ جمَّةِ مَنِ کَثِیرَةِ اس کی بہت ساری اصناف اور فنون کے اعتبار سے یعنی مختلف فنون کے کمالات اور مختلف انواع و اقسام کے فضائل اللہ نے جمع کر دیئے تھے جمع کے معنی کثیرہ علوم جمع کہتے ہیں علوم کثیرہ آداب جمع لَهُ فَضَائِلُ جمع خدم العلوم الاسلامیت خاصتاً التفسیرہ والحدیث والتاریخ خاصتاً کے بعد منصوب پڑھتے ہیں اخص خاصتاً مان کر آگے مفعول بنا دیتے ہیں انہوں نے علوم اسلامیت کی خدمت کی خصوصاً تفسیر حدیث اور تاریخ ان کی کیا کی انہوں نے خدمت کی علوم اسلامیت کی خاص طور سے تفسیر حدیث اور تاریخ ہم آنا بلال صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں آنچہ نا مسئلہ ٹائم کم رہا ہے بسیارا دی نا کچھ میگنے نا برای برای خلائم کم انہوں نے